خدا ہم یہ سمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان اور شکانہ خان کا سلام میرا تعلق یہ سمسی منسٹری سے ہے اور یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ پاک سات سلیبی کلمات جو ہیں ان کے بارے میں ہے اور آج ہم ساتھ میں آخری کلمے کو دیکھیں گے ہم نے پہلے چھے جو ورڈز ہیں ورڈز آن دا کراس یا وہ کلمات جو ہیں جو سیئنگز ہیں خدا ہم یہ سمسی کی سلیب کے پر ان کو ہم نے بغور دیکھا سنا اور جاننا آج جو ہے وہ ساتھ میں کلمے کے بارے میں دیکھیں گے اس میں بھی کافی گہری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لائک ہیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسوہ باب اور اس کی آیت نمبر چوالیس میں دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسوہ باب اور چوالیسویں پنتالیسویں چوالیسویں آیت دکھا ہے کہ پھر دوپہر کے قریب تیسرے برس تک تمام ملک میں اندھیرہ چھائے رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکا کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا میرے زیدہ یہ آخری الفاظ ہیں یہ آخری کلمہ ہے جو ساتوہ کہلاتا ہے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے جب چھتا کلمہ پڑا چوتھا کلمہ پڑا پانچوں کلمہ پڑا ان تمام کلمات کے انڈ پہ لکھا ہے کہ خدام یسو نے دم دے دیا یا جان دے دی تو بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ ایکچول میں لاسٹ کلمہ کون سا تھا تو میرے زیدہ یہی بیسیکلی لاسٹ کلمہ ہے مختلف اناجیل میں مختلف آڈینس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکرو نے مختلف الفاظ لکھوائے اور یہ سمسی نے ہو سکتا ہے سات سے زیادہ بھی الفاظ بولے ہوں آخری وقت میں لیکن جو خدامن کو ضروری لگا پاکرو کو وہی پاکرو نے لکھوائے ہیں بہرکیف یہ جو کلمہ ہے کہ میں اپنی روح ترے ہاتھوں میں سومتا ہوں یہ سپردگی کا کلمہ ہے یہ کاملیت کا کلمہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے سمجھیں گے اور جانیں گے اس آیت کا ہم ایکسیکٹ جو ہے وہ میچ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ضبور کی کتاب میں ہے اکتیشمہ ضبور اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے خدا ان میں اپنی روح ترے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور پرانا جو عبرانی کلچر تھا اسرائیلی کلچر تھا اس میں جو لوگ تھے اس کو ایزا دعا سونے سے پہلے کی دعا کے طور پر بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ اب سونا ہے اب صبح اتنا نصیب ہو جانا ہو لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں اپنی روح خدا کے حوالے کروں یا سونے سے پہلے میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کروں عموماً یہ دعا جو ہے وہ بچوں کی دعا کہلاتی تھی یہاں پر ان الفاظ کا الفاظ کا جو استعمال ہے خدا انجی سمسی کا استعمال کرنا بسیکلی باپ اور بیٹے کے درمیان میں اس رشتے کو باپ اور بیٹے کے درمیان میں اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پہلا کلمہ بھی جب شروع ہوا تو خدا انجی باپ کہہ کر پکا رہا ہے اے باپ تو ان کو معاف کر اور آخری کلمہ جو ہے اس میں بھی خدا انجی باپ کو اے باپ کہہ کر پکا رہا ہے جو بیچ پہ ہم نے دیکھا کہ جس میں خدا انجی چوتھا کلمہ جب بولا تو اس میں کہتا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس کے لیے جو میں نے مقاشفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو خدا کے روح نے مجھ پر ریویل کیا وہ یہ تھا کہ وہ الفاظ جو ہے وہ خدا انجی اسمسی کو ریپیزنٹ نہیں کر رہے وہ ہم سب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں نسل انسانی کو نسل آدم کو اور ہمارے باپ آدم اول کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور آدم سانی نے وہ الفاظ اس کے بہاب پر بولے تاکہ جو ہے وہ جدائی جو آدم کو نصیب ہوئی تھے گناہ کے بعد وہ خدا انجی اسمسی میں آ کر وہ باپ کے حوالے کیا ہے باپ کے سپرد کیا ہے کیونکہ باپ ہی جو ہے وہ روحوں کا مبدہ ہے روحوں کا آغاز ہے اور ایوری سپیرٹ اول اف دی سپیرٹس دی بلانگ تو دی فادر آپ کو یہ بتائیں کہ انسانی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں مسیح یسو نے بشری شکل تو اختیار کی لیکن جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بدن تو زمین میں سے لیے گئے ہیں لیکن ہماری روحیں جو ہے وہ خدا مند باپ کی طرف سے آئی ہیں اور یہ روح کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ باپ کے پاس ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک گنتی میں اسے حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں بک آف نمبرز گنتی عدد کی تو کتاب ہے اس کا سولوہ باپ اور اس میں جا کر ہم یہ حوالہ دیکھیں تو یہاں پر سولوہ باپ کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ تب وہ موں کے بل گر کر کہنے لگا ہے اے خدا سب بشر کی روحوں کے خدا یعنی کہ خدا باپ جو ہے وہ سب روحوں کا مبدہ ہے اور سب روحوں کو خدا مند ہی کے پاس جانا ہے روح کی جو ڈیسٹینیشن خدا مند خدا ہی ہے اسی طرح وائز کی کتاب میں جب ہم جائیں تو وائز کی کتاب کے لاس جو چپٹر ہے چپٹر ٹویلو اس کے اندر دیکھیں اور اس کی ساتھویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملے ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے یعنی روح کو دینے والا روح کو بھیجنے والا خود خدا مند ہے لیکن ایک اور چیز ہمیں یہ بھی سمجھنے کی درست ہے کیونکہ یہ تعلق ہے باپ اور بیٹے کے درمیان یہاں پر پاک روح کا بھی کام ہمیں نظر آتا ہے یسومسی کے الفاظ کے مطابق اور پھر یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسومسی نے یہ خود الفاظ دا کی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں تو یسومسی بیسیکلی اختیار کو بھی بتا رہے ہیں اختیار کو بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ یحنیٰ کی انجیل اس کے دسویں باپ میں جب ہم جا کر دیکھتے ہیں اور اس کی استارمی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم مجھے میرے باپ سے ملا یہاں پر یسومسی جو اختیار رکھتے ہیں یسومسی کے خود خدا ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے کیونکہ خدا مند یسومسی نے کہا کہ مجھے اپنی میری روح جو ہے میری جان کوئی بھی نہیں لے سکتا میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان اپنی جو سول ہے اپنی سپیرٹ ہے آئی کن لیٹ اور آئی کن ٹیک اٹھ پیک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیپ پر بھی ہیں وہاں پر خدا مند یسومسی الہی ذات کے طور پر سلیپ پر ہیں بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید صرف بشریت جو تھی وہ سلیپ پر تھی اور جو لوگ تسلیس کے انکاری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف بشریت سلیپ پر تھی اور خدا وہاں پر جو الہی ایلیمنٹ ہے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور یسومسی وہاں پر صرف انسان تھے تو یہ جو ساتھوں کلمہ ہے یہ بسیکلی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یسومسی سلیپ پر جب ہے تو وہ صرف انسان یا صرف بشر کے طور پر نہیں ہے بلکہ خود خدا جو ہے خدا کی ذات کا دوسرا اقنوم جو ہے یعنی کہ خدا بیٹا جو ہے وہ سلیپ پر ہے وہ اس اختیار کے ساتھ کہہ رہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں کیونکہ اس نے کہا کہ اس کو دینے کا اختیار بھی میرا ہے اور لینے کا اختیار بھی میرا ہے کیونکہ یوہنہی کی انجیل میں اس کے پانچویں باپ میں دیکھے تو خدا میری اسمسی نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اکیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور پھر چھبیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اس طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بکشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے سو بیٹا جو ہے وہ بھی زندگی رکھتا ہے سو زندگی کو لینے اور دینے کا اختیار بیٹے کے پاس بھی ہے جس طرح باپ کے پاس اور یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہے اور باپ بھی زندگی رکھتا ہے بیٹا بھی زندگی رکھتا ہے اپنی روح کو حوالے کر دینے کا اختیار بیٹے کے پاس بھی ہے کیونکہ وہ اس کو دے بھی سکتا ہے اور پھر واپس لے بھی سکتا ہے اور پھر یہاں پر رول کدس کا رول بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جب بیٹے نے یہ کہا کہ میں اپنی روح تجھے دیتا ہوں تو بیسیکلی وہ روح جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں باپ پیٹ اور رول قدس تینوں ملوث ہوتے ہیں کیونکہ تین دن کے بعد جب یسوسی زندہ ہوں گے تو زندہ کرنے والا کون ہے خدا کا پاک روح جیسے یحنیٰ کی انجیل میں چھٹے باپ میں دیکھیں اور اس کی تری سنویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے پھر ہم رومیوں کے خط میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے خط اس کا آٹھویں چیپٹر ہم دیکھتے ہیں اور اس کی گیارویں آیت لکھا ہے کہ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے اور لاست ایک حوالہ میں بتاؤں گے جس میں اگین ہم دیکھیں گے کہ خداوند باپ جو ہے روحوں کا جو ہے دیسٹینیشن جو ہے وہ باپ ہی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا بارمہ باپ اور اس کی نومی آیت لکھا ہے کہ علاوہ اس کے جب ہم جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں تو اس کلمے کا جو مطلب یہ ہے کہ روح کی دیسٹینیشن جو ہے وہ باپ ہے تو یہاں پر یسو نے جو ہے وہ باپ کے والے روح کو کیا ہے کیونکہ جو روح کا حق دار ہے روح کا جو مالک ہے اصل وہ باپ ہے دوسرا جو اس کلمے میں ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ یسو مسیح با اختیار ہیں یعنی کہ موت اور زندگی کے اوپر یسو مسیح کا اختیار ہے ایون کہ اپنے مرنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی خدا ہمیں یسو مسیح نے خود چوز کیا اور لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور کہا کہ کوئی میرے مجھ سے یہ جان چھین نہیں سکتا بلکہ باپ جو ہے جس طرح باپ اپنے زندگی رکھتا ہے میں بھی اپنی جان خود دیتا ہوں اس کو دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ لکھا ہے کہ جو روحیں ہماری جو روحیں ہیں باپ نے بیٹے کے والے کر دی ہیں یعنی کہ جو توبہ کر کے ایمان لے کر آتا ہے اس کی روح بھی اب یسو کے ہاتھ میں اس کے اختیار میں اور لکھا ہے کہ جس طرح باپ زندہ کرتا ہے بیٹا بھی زندہ کرے گا کوئی اس کو جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا اور یہ کلمہ جو ہے یہ ہماری امید کا کلمہ بھی ہے کیونکہ جس طرح بیٹے کی روح جب سفر کرتی ہے راستباز کی روح اس راستباز قربانی کی روح جو ہے وہ باپ کے پاس گئی اسی طرح ہر وہ شخص جس کی روح راستبازی کی حالت میں جاتی ہے وہ خداون باپ کے پاس جاتی ہے اسی لئے خداون نے کہا تھا کہ میں آخری دن اسے پھر زندہ کر دوں گا آخری دن پھر اسے اٹھا کھڑا کر دوں گا کیونکہ باپ نے جو ہے یہ اختیار بیٹے کو دیا ہے اور اب بیٹا جو ہے جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کو دیتا ہے کیونکہ خداون جیسنسی نے یہ ہمارے لئے جو ہے وہ برکت جاری کی ہے اس نے کہا کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کر دوں گا اور دیکھیں کہ اس کو عمل میں کیسے ہم دیکھتے ہیں امال کی کتاب اس کے ساتھ میں باپ میں ایکس چپٹر سیون میں جب ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہاں پر رول کو اس کی قدرت سے اس نے دیکھا باپ کے جلال کو بھی اور بیٹے کو دینی طرف کھڑے اور اس کی ففٹی نائنٹھ ورس میں جب اس کو سنگسار کر رہے تھے تو سٹیفنس دعا کر رہا تھا کہ اے خدا مند یسو میری روح کو قبول کر میرے عزیزو جس طرح یسو کی روح کو باپ نے قبول کیا اب ہماری روحوں کو بیٹا قبول کرتا ہے اور ہم میں سے جو کوئی اب موت کے اندر سے گزرے اس کی روح کو کوئی بیٹاچ نہیں کر سکتا اس کلمے میں نظر آتے ہیں ہمیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح کو کوئی بھی اب شیطان جو ہے ہماری روح کو چھو نہیں سکتا کیونکہ ہماری روحیں لجات جافتہ ہونے کی وجہ سے بان اگین ہونے کی وجہ سے خدا مند کے حوالے ہیں خدا مند کی ملکیت ہیں اے خدا مند میں اپنی روح اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں خدا مند آپ کو بڑی برکت دے آمین